موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم کی یوم الشہادت کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ جلوس نکالنے کی سعادت تو حاصل ہوئی لیکن یہ عالمی پنڈامک جس سے سارے عالم جھوج رہا ہے اس عالم میں الحمدللہ کرگل کے اندر اتنا کیسس نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمنیشن نے اجازت دی کہ ہم جلوس نکالیں ہم نے بھی برپور کوشش کی ہے کہ ڈسٹینس کے ساتھ ایس اوپیز کو خیال رکھتے ہوئے پرکراشنری میجرز کو خیال رکھتے ہوئے ہم یہ جلوس نکالیں تاکہ اعضاء مولا امیر المومنین انعقاد ہو اور مظلومین عالم مستضفین عالم کو یہ پیام پہنچیں ہم اپنے کام کو نظم و نظام کے ساتھ کر سکیں مولا علی نے آخری وقت پر جب ضربت لگی تو یہ فرمایا تھا اپنی وسیعت میں اللہ اللہ فی نظم امورکم اے لوگوں اپنے کام کے اندر جو سسٹم ہے اس کو نظم و نصق پر برگزار کریں تو ہم بھی اپنے نظم و نصق کو اظہار کرنے کا آج ایک موقع پا کر الحمدللہ سے یہ جلوس برگزار کر رہے ہیں قتل علی ہو گئے رمضان میں 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 درد حجب ہیل کی آلام میں قتل علی ہو گئے رمضان میں قتل علی ہو گئے رمضان میں یوم شہادت مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن عوی طالب علیہ السلام کے مناسبت سے انجمل جمعیت العلماء اس ناشرے کے زیر سر پرستی میں ایک ماتمی جلوس برامت ہو رہا ہے اور اس جلوس کو پورے اسو پیس کی طاحت سارے اسو پیس کو پالن کرتے ہوئے یہ جلوس برگزار کیا جا رہا ہے آج ہمیں اس جلوس کو بازاروں میں نکلنے پر ہم مجبور کیوں ہیں کیونکہ یہ وہ مظلوم امام ہے جس نے انسانیت کے لئے قربانی دی جس نے انسانیت کو بچانے کے لئے اپنا سارا زندگی صرف کیا اور ایک مظلوم امام رہا اپنے دور میں اور آج بھی یہ امام ہمارے درمیان پوری دنیا میں آج بھی مظلوم ہے آج بھی ان کی جو ہے شخصیت کو دنیا نہ پہچان پائے لہذا ہمارا مقصد ہمارا حدف یہ ہے کہ سب علی کو پہچانے علی کون ہے علی کون تھے یہ وہ کون مولا تھے یہ پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بلا فضل پیمبر اسلام کا بھائی پیمبر اسلام کا نفس نبی تو یہ سارے خصوصیات اور کمالات جو امیر المؤمنین علیہ السلام میں ہیں وہ کسی میں نہیں ہے پیمبر اسلام کے بعد بہترین شخص بہترین ذات وہ علی ابن ابی طالب ہے اس امام کی مظلومیت کو اظہار کرنے اس کو دنیا تک پہچانوانے کے لئے ہم آج سڑکوں پر آئے ہیں اپنا احتجاج کرنے اگر ہم جان کی بازی دینا بھی پڑے مولا کے لئے تو ہم دیں گے تو موت سے ڈرنا کیا ہے جب مولا نہ ہو مولا کے لئے تو ہم جی رہے ہیں علی کے لئے تو ہم جی رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس امام مظلوم کے ساتھ تا آخر حیات تک ہم اس مظلوم امام کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس کے حق میں ہم ہمیشہ پریاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ